ہمارا ٹاپک ہے ڈیمنشیا ڈیمنشیا عام بیماری جو ہے اس کو ڈیفائن اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں یاداش کی کمی ہو سکتی ہے یاداش کی کمی کے ساتھ دوسری علامات بھی ہو سکتی ہے جس میں بیہیور میں تبدیلی آ سکتی ہے اور ایکٹیوٹیز آف ڈیلی لائف بھی جا سکتی ہے تو آج ہمارا موضوع ڈیمنشیا ہے اور ہم یہاں آپ کو اس کے لیے آگاہی دیں ڈیمنشیا میں چند علامات امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے نمبر ون یاداش کی کمی ہو جانا اور اس کے اندر یاداش اتنی متاثر ہو کہ جو آپ کا جو فیلو یا گھر والے ہیں وہ نوٹ کرنا شروع کرے کہ ایک جو متاثر افراد ہیں اس کے اندر ان کی ڈیلی لائف کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ متاثر ہو جائیں جیسے کہ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ گھر میں رہتا ہے اور وہ چلتے چلتے راستہ بھول جاتا ہے یا اپنے ہی گھر کے اندر کمروں کے اندر واش روم کا راستہ بھول جائے کچن کا راستہ بھول جائے یا چابی رکھ لے وہ بھول جائے تو یہ ہے کہ یہ ڈیمنشیا سٹارٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ کاغنیٹیو ایمپیرمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ ایمنیسٹک ایمنیزیا ہے مینز کہ اس کے اندر بھولنے کی بیماری شروع ہو گئی ہے ساتھ میں جیسے جیسے یہ بیماری پروگرس کر رہی ہوتی ہے تو ان کی اور چیزیں بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے بیہیور کے اندر تبدیلی آتی ہے یا تو ایک دم وہ پیشنٹ جو ہے ڈپریس ہو جاتا ہے یا اگریسیو ہو جاتا ہے تو بائی موڈل ہو جاتا ہے کبھی تو وہ بہت اگریسیو ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھار وہ ڈپریس ہو کے اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیوٹیز کو چھوڑ چکے ہو تیسرا یہ ہوتی علامت کے وہ اپنی جو ڈیلی لائف کی ایکٹیوٹیز ہیں جیسے کومبنگ کرنا اپنے آپ کو گروم کرنا کپڑوں کو پہننا یا واش روم جانا یا واش روم سے تیار ہو کے نکلنا یا نہانا دھونا وہ بھی چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو ایکٹیوٹیز آف ڈیلی لائف متاثر ہو سکتی ہیں تو تین چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں نمبر ون یاداش کی کمی نمبر ٹو بیہیور میں تبدیلی نمبر تھری ایکٹیوٹیز آف ڈیلی لائف متاثر ہو سکتی ہیں ڈیمنشیا ان لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے کہ ایک تو وہ ہوں جن کی ایج بڑی ہو نمبر دو نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ ایک فیملیل بیماری بھی ہو سکتی ہے یا ایک سپورڈک بیماری بھی ہو سکتی ہے فیملی میں اس طرح کہ کچھ لوگ جو افراد جو آپ کے ایلڈرلی لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو یا ایج بڑی ہوئی ہو تو ان میں کہتے ہیں کہ جی سینائل چینجز آگئے ہیں اس کی وجہ سے بھولنا ہے ایکچول میں وہ سینائل چینجز تو ہوتی ہیں مگر وہ ایکچول الزائیمس ڈیزیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھولنا شروع کر رہے ہوتے ہیں کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو سیکنڈری ہوتی ہیں کہ کوئی مریض ہے یا کوئی افراد ہیں جن کے اندر برین کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے فالج ہو چکے ہیں یا جو بار بار گر رہے ہوتے ہیں ان کو سبڈیورل ہیمیٹوماز ہوتے ہیں تو ان کو بھی یاداش کی کمی ہو سکتی ہے تو یہ ایسی علاماتیں ہیں جو یا تو پرائیمری بیماری ہوتی ہے جس کو الزائیمس ڈیزیز کہتے ہیں یا پھر سیکنڈری ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے سبڈیورل ہیمیٹوماز ہو گئے ملٹیپل انفرکشنز ہو گئے یا نورمل پریشر ہائیڈو کیف ہو گیا تو یہ ان میں چیزیں ملتی جھلتی ہو رہی ہوتی ہیں یا کوئی افراد ہوتے ہیں جن کے راشا کی بیماری ہے پارکنسنز کی بیماری ہے تو ان کے اندر بھی یہ چینجز آ سکتے ہیں اگر کہ ڈیمنشیا کو ارلی سٹیج پہ ڈائیگنوز کیا جائے تو وہ قابل علاج ہے اور الزائیمس ڈیزیز کے لیے ہمارے پاس دوائیں اویلبل ہیں اور ہم ان دوائوں کے ساتھ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر کہ کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس میں ملٹی انفارک ڈیمنشیا ہے تو اس کے لیے ہم ان کے ریس فیکٹرز کو موڈیفائی کریں تو اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جن کے اندر نارمل پریشر ہیڈرو کیفلس ہے اور ان کو ڈیمنشیا ہو رہا ہے تو اس کو ہم سرجیکلی کریکٹ کر سکتے ہیں نمبر فور کبھی کبھار ہمیں ڈیمنشیا کے لیے ایک پورا الگوریدم یا ایویلیویشن چاہیے ہوتی ہیں ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور یہ کام مستنٹ نیورالیجس کا ہے وہ آپ کو مختلف طریقے سے تین چار چیزیں ایمپورٹنٹ نمبر ون ہسٹری فیزیکل ایگزامنیشن اور نمبر تھری کچھ انویسٹیگیشن کے ذریعے اس کو ڈائیگنوز کر کے اور اس کو علاج کر سکتے ہیں ڈیمنشیا میں کیئر گیور کا رول جو ہوتا ہے وہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے گھروں کے اندر جو بھی عمر کی وجہ سے لوگ زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں ان میں یاداش کی کمی ہو جاتی ہے یا ان کی ڈیلی لائف کے ایکٹیوٹیز تو کیئر گیور کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے ساتھ میں دعواؤں کے ساتھ کیئر گیور کو ہمیشہ کمفرٹ زون میں رکھنا چاہیے اپنے مریض کو یا اپنے جو ڈیمنشیا کا جو متاسدہ جو افراد ہیں ان کو